اور اگلے سوال ہے کاری عبداللہ صاحب کا اپتہ بات سے جب اگر معمولی کترہ پشاب نکلنے کی شکایت ہو کبھی دن میں ایک مرتبہ کبھی دو یا تین مرتبہ اور کسی دن بلکل بھی نہیں تو اس صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ کیا وضو دوبارہ کیا جائے گا اور کپڑے کو پاک کرنا ہوگا؟ یہ وضو دوبارہ کیا جائے گا اور کپڑے کو بھی پاک کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ شرع معذور ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے اور اس میں اتنا بڑا حرج بھی نہیں ہے یہ جو صدقہ والی بات پوچھی گئی تھی اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے جو عادے ہیں وہ چیزوں کی صورتوں پر نہیں ہے بلکہ حقائق پر ہیں نماز کے اوپر جو عادے ہیں تو وہ نماز کی کیفیت پر نہیں ہے بلکہ نماز کی حقیقت پر ہیں دعا مانگنے پر جو عادہ ہے تو وہ دعا کی حقیقت پر ہیں تو صدقہ پر بھی جو عادے ہیں وہ صدقی کی حقیقت پر ہیں جس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو ریا بلکل نہ ہو کیونکہ ریا کے ساتھ جو صدقہ ہے وہ بجائے اس کے برکت کا ذریعہ بنے وہ مزید نحصت کا ذریعہ بنتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جو ریا کے ساتھ صدقات کرتے ہیں تو مثال ایسی ہے کہ ایک پتر ہے بلکل ہموار اور اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہے اور اس کے اوپر بارش کے قطرے گرے اور وہ صاف ہو جائے وہ غبار زائل ہو جائے تو اس طرح ان کے صدقات کا سواب ختم ہو جاتا ہے اثر زائل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حقیقی صدقہ کیا جائے اس میں ریا اور خود غرضی اور یہ چیزیں بالکل نہ ہو تو پھر اس کے برکات دے کے جائے بہت بہت شکریہ اہم بات بیان فرمائی ہے آپ نے محمد فہد نواز صاحب دیر اسمیل خان سے سائل ہیں جی مختیارے کے محسوس صاحب کیا خوشبو تیل اور سرمہ لگانے کی کوئی مخصوص سنت ہے نہیں خوشبو تیل سرمہ کی کوئی مخصوص سنت نہیں ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو دائیں جسم کے دائیں طرف کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب تیامنا فی کل شئین ہر چیز میں دائیں جیسے کنگہ کرنا ہوتا تو پہلے دائیں طرف کی مانگ نکالتے تھے تو اسی طرح سرمہ لگانا ہو تو پہلے دائیں آنکھ میں لگایا جائے سر میں کسی نے تیل لگانا ہے تو دائیں طرف کو ترجیح دی جائے خوشبو لگانی ہو دونوں ہاتھوں پہ لگانی ہے تو سیدھے ہاتھ پہ پہلے لگائی جائے اس سے زیادہ میرے علم میں کوئی ایسی روایات نہیں ہیں جس میں کوئی خاص طریقہ بیان کیا گیا بہت شکریہ جمعہ صاحب